جہاں سب ایک کال اور ہمارے ساتھ لیں السلام علیکم مینا نام نائلہ ہے کراچی دیفنس سے بات کر رہی ہوں مجھے غامدی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ پتھر کے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی سٹون پہنتے تھے میں نے سنے عقیق وغیرہ ہم پوچھتے ہیں سوال جہاں سب وہ پوچھ رہی ہیں کہ پتھر کا کیوں اثرات ہوتے ہیں اور حضور کے کوئی پتھر پہننی کی روایت ہے بیان کرنی چاہیے تو وہ اس صورت میں بیان کرنی چاہیے جب ہمارے پاس قطعی دلیل اس کی موجود ہو ورنہ حضور کی طرف کسی بھی چیز کی نسبت میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے یہی میرے نزدیک صحیح رویہ ہے اس لیے کہ حضور کی ذات ایسی ہے کہ کوئی چیز بھی آپ کی طرف منصوب اگر کر دی جائے تو دین بن جاتی ہے تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے پتھروں کے اثرات کے بارے میں دین میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی انسان اگر کوئی تجربے سے گزرے ہیں اور اس کے نتیجے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سائنسی اثرات اس طرح کے اب متحقق ہو گئے ہیں وہ بالکل ایک الگ بات ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے اب تک جتنی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ سب محض تواہمات پر مبنی ہیں ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ یا تو علم اور عقل اور مشاہدے کی بنیاد پر کوئی چیز معلوم ہو گئی اور یا پھر اللہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہو دونوں اعتبارات سے اس بات کے حق میں کوئی قوی دلیل موجود ہے یعنی کوئی چیز یا سائنس ہو یا کوئی الہامی مستند بات مستند بات ہو نہیں